زندگی آن علامہ صاحب لکھ دینے جی کمال کر دیتی انہوں نے چار ستنا لکھیاں پر کمال کی تھی انہوں نے پھٹا لباس نانے جمعی دیکھ دیکھ پھٹا لباس نانے جمعی دیکھ دیکھ مفلس نہ جان لینا جنابِ امیر کو شاباش شاباش زندگی آن مولا تو انہوں نے وستہ رکھے پھٹا لباس نانے جمعی دیکھ دیکھ مفلس نہ جان لینا جنابِ امیر کو کیوں جتنی گرام بہا تھی سلمان کی مملکت اتنی زکاة دی ہے علی نے فقیر کو شاباش شاباش علی علی ہے جس علی دی زکاة سلمان دی کومت ہوئے پھر اکیٹا وڈا امیر ہوگئے گا انہوں نے پھر دنیا دی اپنی مرضی ہے نا کیونکہ محمد ایسا مولا ہے جو علی مولا دا بھی مولا ہے تو بندِ علی مولا دے مولا نوی آخ دینِ سلام اس پر جس کے گھر میں نہ بھوریا تھا علامہ صاحب نا مرتضی جی پیدا تو ہے نا سیالکوٹ رتم صاحب علامہ صاحب پیدا سیالکوٹ ہوئے آگے لاؤر تے خوش نصیب لوگو علامہ جے بندے دی قبر بھی لاؤر ایک دن علامہ صاحب جمعہ آنے دن نا گزر دے سن پہ پارٹی دو تے جڑی مسجد نا پارٹی ہے جڑی مسجد ہوئے نا سڑکتے جمعہ آنے دن رش ہو جاتا ہے صفہ بار بھی ویچھ جان دیا تے جدو بندے سجدے چے اننا پھر کمان دا رنگ ہون دا ہے اینی سڑکتے بھی لوگ تے لاؤر صاحب دا گزر ہویا تے سامنے سجدے چے لوگ بڑے تداد چے لوگ بہت تداد چے لوگ ہوئے کے اینی غورنر ویلکی نا نمسا چاہدنے توں حقیق توں سے ہے بے خبر نہ دے خلی کو مجاز میں کیا بات ہے کیا بات چاہدنے توں حقیق توں سے ہے بے خبر نہ دے خلی کو مجاز میں یہ وہ راز ہے جو نہ آسکے تیرے ویم و شوب داباز میں ہن دنیا ایتھے ہی نہیں کعبہ میں جب رکھیں گا جبی تو حرم کی تجھ کو کہے گی زمین کیڑی گال جو حب علی نہیں ہے تجھے تو کیا ملے گا نماز میں بندے نا جی آٹھ داس کوئی بلات کلف جے دوست لامہ صاحب جے دوست کٹھے ہوکے انہاں کو گھے انہاں کیا لامہ صاحب تُساں بڑیاں بڑیاں نظمہ لکھیں یا تو آڑی دید پہی نہ چڑیا تے تُساں نظم لکھیں تُساں ویکھیں نا گلیری نو ایک درخت تو دوجہ تے جا دیا تُساں نظم لکھیں تُساں نظم لکھیں تُساں نظم لکھیں نا رات نو چمکتے جگنوں تے تُساں نظم لکھیں تُساں ویکھیں نا چھوٹی جی چیونٹی نو چل دیا تُساں نظم لکھیں بہت بڑے پار نو ویکھیں پار تے نظم لکھیں چیونٹی تے کلیری تے جگنوں تے چڑیا تے پہاڑ تے تُساں نظمہ لکھیں پچھنا چاہنے یا صویرے سورج چڑ دیں سارے جان نو روشن کر دیں ڈوب جان دے تے دیر اچھا جان دے ایدے چینی چمک دھمک ایدے بارچوی کو گال کرو علامہ صاحبت نے سار چاہو جے سنو تے اقبال تو انہوں دست دیں سورج دیکھنا اے خرشید ایڈے سنے مجمع چون جیڑا بندہ ایڈی وڈی سطر تھے نہ بولیا ایک کی شک پہنا شاید سندا ہی نہیں لکمال کی تے علامہ صاحبت نے میں لکھنا ہوں تے سنو ودنے خرشید فلک اکس دورے تاج علی ہے اے علی علیہ السلام دے سارتے جڑا تاج او دے ویچ ایک دورے موتی ہے اس دوردہ اکس ہے گا لگلی کر لگا آخری بندے تاک بندہ جڑا بول سکتا ہوئے گونگے نارگال نہیں بندہ مجلس ویچ ہوئے تے بول سکتا ہوئے زندگی اندراز ہوں تے میں منت کرنا بے نیاز اللہ تے انو واسطہ ایغازی اب باس دے علامہ دا جے بندہ گونگا بھی ینا ہے سوڑے تے بیٹھا مجلس میں سے انو زبان اتاکار علی علی آکھے آئے 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 شاہ باشے زندگی یہاں اندراز ہوں مولا تو انو واسطہ رکھے وعدن خرشید فلک اکس دورے تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے موتاج علی ہے سلامت رہو اللہ بے تو آڈی محبت وے کے کرو تیک سیزہ شروع سا پھر جلدی جلدی کسیدے دے دو شیر پڑھا تے پھر دو شیر کسیدے دے اور پر چڑھا منو فرمایش تے کسی ہی نہیں کی تھی میں اپنی مرضی نہیں دو بے پڑھنے بسم اللہ لاوے مرضا ٹھیک ہے رئی سے ممر سولتے کھلتے کورتے نہیں نا جی بولنا لو دو کسیدے پڑھنے تے دو دو شیر دے پڑھنے تے چنگیاں لو کچھ پڑھنا چاہنا تے ایٹا سونا مجمع پھر اے ارمان ہی نہیں پی بندہ ایتھے کدھی ہو سکتے نہ بولیں پی اووے بھی خاکی ویچھے تے بیٹھا بھی خاک جو ہے خاکی جی بستی ویچھے بندے خاک تے بیٹھے ہون تے کی رنگ نہیں یہ سترہ دو نے جی فارسی گوان چا تے لحیان شباز کلندر اے ممبر رسول دا دو علم پاک نے میرے سجے خبے سجے بھی بہت پیارا مولاد مدہ خان رتن صاحب زندگی درات ہوگی بڑا پیارا بچہ ہے تے خبے میرے سید مرتضی صاحب بہت پیارے دفعی لطف دی کارنے مرتضی بھی پڑھنا رہے تے بانیوی مرتضی شاہ آئے آئے لاوے رتن کی جو اور جوڑے لیا ہے لاوہیٹے چنگے تھے سونے مجمع چھ بڑے پیارے محاول وے چھ ممر رسول تے کھلو کے نیا قرآن نلگل کر لگا کئی بندے ہیں شایر جوڑ لالے ہیں نا یا ملالے ہیں منو اللہ دی قسم رسول دی قسم پانچتن پاک دی قسم بارہ امام دی قسم چودہ مسومہ دی قسم بیت اللہ دی قسم سوال لکھ نبیہ دی قسم انیا قسمہ تاں چانیانے جنہوں کو مندہ ہوئے ہو دی مان لے کسے انہوں دے مندہ ہی ہوئے گا جنہوں مندہ ہوئے ہو دی قسم مان لے جے شیر شباز کلندر دا نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں تے سخی شباز کلندر نے شیر پڑے ہے فارسی زبان چھ انہوں دا شیر فارسی تے تے جساں کی دے نے کلم ہی توڑ چھڑی ہے انہیں کمال کی تی مرزا بھئی کمال رسول صاحب سخی شباز کلندر نے کمال ہی کر دیتی ہے غور کرنی ہے وہ ادنے ہار آن کتاب کہ دار او نبوہد ذکر مرتضی ہار او کتاب جد ویچ علی سرکاردہ ذکر نہیں غور کریں شباز کلندر نے ہار آن کتاب کہ دار او نبوہد ذکر مرتضی لانت بر آن کتاب وہ صاحب کتاب گن شاباش زندگیاں او پہڑیاں مولا تو نے بس دے رکھ سائن تو انہوں نے رانگل حامل وہ ادنے اس کتاب تے بھی لانت تے لکھن وارے تے بھی لانت جدے بے چلی دا ذکر نہیں پیارے لوگوں مولوی زیادی صاحب نے قبلہ عدر حسن زیادی درجات بلند ہوں بہت بڑے مفکرہ بڑا پیارا جملہ اونا دا زورانہ چاہنا مولا اونا درجات بلند فرما بڑا ہی پیارا وہ انہیں دو چیزیں نے جنت نو لے جانا لیا ایک ہے امان درجہ ایمان امان وچ کمی رہا جے نا تے مڑے چنگے ہوننا تے وہ پوری ہو جاندی جے اولاد چنگی شاہ جی ہو گئے تے پھر پوری وہ جے نماز رہ گئی تے مڑے واسے حکم رسول دا پی اپنے پیوزی نمازنا ادا کریں جے آپ نہ پڑھ سکتا ہوئے کسے مولوینوں اجرت دے کے پڑھا لیں جے روزے رہ جانو روزے رکھوالے جے آج رہ جائیں آج تے کل کے مولوی صاحب لوں یہ جمع کرائیں میرے والد آج کر یعنی امال چکو کمی رہ جائے تے اولاد چنگی ہوئے لوگ ایک لفظ بھائی آکھنگا چاندہ تیمہ ہر بندہ بولے زندگی ادراس پہون سو لفظ بڑا سونے کدھے کدھے میں لفظ آخنا جدے پچھے جیوندیں ہونا وہ مردہ ہی نہیں شابہ جی جدے پچھے جیوندیں ہونا وہ مردہ ہی نہیں تو امال چکو جائے رہ جائے لگ دے چنگے انتے پوری کر شرد دیں تے جے ایمان چکو کوئی چیز رہ گئی سارے بھی رہ نا نار مول بھی بھی رہ نا ایم پی اے تے ہم میں نے بھی منسٹر بھی رہ جائیں تے حجت الاسلام بھی رہ جائیں تے پھر وہ کمی پوری نہیں کر سکتے زیادی سابدہ چمل ہے پر بڑا ہی بھض نہیں ہے وہ اندھنے اور دنیا نہ مسلمان گناہ گار ہو کے مر جائیں بے ایمان ہو کے نہ مری شاہ بچ عمال کرنے نے اوہ کرنے نے جنت رسول راضی ہوئے عمال ہون رسول راضی ہوئے پھر قبول ٹھیک ہے جی لو دو چار نشانیاں لسنا چاہنا پھر عمال ہون قبولنے جنت رسول راضی ہو سادے سادے لفظ انہیں کسیدہ بھی تے تبلیغ ہوئے خوشش ہوں صرف کسیدہ نہ ہوئے تبلیغ بھی ہوئے سلامہ جی ایک نعرہ ہے دی ایک نعرہ ہے دی عمال اے عمال ڈیرہ کوئی نہیں لائے یا ڈیفہ کوئی نہیں نتیبے نمبر سا سارے بولو فارے آباد رو سلامت رو زندگیاں ہو اور مولا تو نوستر رکھے کتاب دنائے خطیب آل محمد شادی عزر حسن زیدی صاحب دی لکھی درجات بلند ہوں ودن یعوم الدین وینہ ہو سی کئی بندیاں نے نہیں جیدہ سو کتھے لکھے تاں کتاب دناؤلیا آلانکہ پیر بھلے شاہ بڑی گال کی تھی بھلے شاہ بادشاہ نہیں ودن آہدنے جات آمد اونا تہا ریا آمد نہیں سکید رہے بوت وچا ریا ودن بے ہادنو آدوے چھونا پہ گیا یکتائی وچھ کٹا پہ گیا ودن ایک تو بنے دو دو تو بنے چار چون تو بنے آٹھ اٹھا تو بنے اوڈار گال بڑی بھلے شاہ کی تھی ودن جے گال کران قرآن دی سب بے مندے جے گال کران زبان دی پاسے پا نہ دیں قرآن بھی آئے آخر کسے زبان توں زبان نہیں نکلی کر دے کسے قرآن توں کیوں کہ زتن صاحب قرآن زبان توں ہے زبان قرآن توں نہیں تو اس وقت سے کتاب دنالہ ہے کتاب اختیبی آل محمد آدھنے یوم دینو انہی ہو سی یوم دینو انہی ہو سی ایک ٹول ہے جنہوں نیکیاں تے ناز مان کر دے آیا جنت دے پاسے ٹورین فرشتیاں روکیا اپنے نام آمال چیک کراؤ ہونا کھر ساریاں ہی نماز آنے ساریاں ہی عبادت آنے کوئی گناہ ہے ہی نہیں جنت وجہ جان دے ہو انہاں کے اپنے ساریاں ہی عبادت آنے گناہ نہیں لیکن چیک کراؤ جلے چیک کر آیا فرشتیاں نے جیڑی مور نال عمال قبول ہون دے نے او مور کوئی نہیں انہاں کے منت آری گالے چلو کونی گالے جنہیں لو آسکے مور اے نارت جنتیں سانو جہاڑ رہی فرشتیاں کا سارا آواز ہی نہیں انہاں کا مجبوری کیجئے فرشتے دیکھ آنے کی بلا ہڈ وقت گڑھنے جلدہ سردار یہ ہے دردی گناہ ترسنیندی ہے مہتار یہ ہے دردی ہوا وقت گڑھنے جلدہ سردار یہ ہے دردی اگلی گاہ ترسنیندی ہے اگلی گاہ ترسنیندی ہے مہتار یہ ہے دردی واپس ہٹ جاؤ پڑی جنہ جج جا کوئی نہیں واپس ہٹ جاؤ کیوں پڑی جنہ جج جا کوئی نہیں کواڑیاں عباد تاویچر حیدر دبلہ سبحان اللہ علی علی زندگی یہاں بڑی حیاتی سائن کونو رنگ راون انہاں کی ایسی شافی ماشر نو ملنا چاہنے فرشتے آکے آؤ تو نو لے چالنے شافی ماشر کو لے آئے سرکار تو ساں کیا پانچ روز پڑھنیاں اسہ پڑھنیاں تو ساں کیا تری روزیں رکھنے اسہ رکھیں تو ساں کیا حاج کرنے اسی حال حاج بن کے واپس آئے تو ساں کیا زکاة دینی ہے اسہ ساڑھے ستانویں کار رکھے تیٹائی روپئی زکاة دیتی تو ساں کیا مسواک روز کرنی ہے اسہ جیب ویچ لکھی جو تو ساں کیا ساں ہوجی تھی کیتے کی ہو یا جھے کلی سرکار نو نہیں مانی�� کی ہو یا جھے کلی مولا نو نہیں مانی جو تو ساں کیا اسہ ہوج کیتے جو کی ہو یا جے علی مولا نو نہیں مانی سرکار دیتے دیور بدلیں سرکار آدھانے کی بلا میں ہمتد سایہا ہن پیند کی رولا جہندا جہندا میں مولا ہوسیوں ناندہ یلی مولا ہمتد سایہا ہن پیند کی رولا ہن پیند کی رولا جہندا جہندا میں مولا ہوتے یوں ناندہ یلی مولا آدھے امہ جل سوچے چھڑا را دن کا کوئی نہیں آدھے امہ جل سوچے چھڑا را دن کا کوئی نہیں جنات آج مانگ دے ہو توانو شرام ہیا توی سبحان سبحان شاہ بچ جنگیان نا جی ایک کسیدہ دو شیرہ کے سن سے دووے پڑھیں تے دوجہ کسیدہ بھی دو ہی نہیں پرینج بلکرناڑ دیڑ منٹ شاہ جی مکاشن ٹھیک ہے ایک کسیدہ میں لفظ ولی تو شروع کرنے مکاشن تے کسیدہ بھی میں ایتھے نہیں ایتھے رکھڑا پڑھنے جی دو شیرہ کیڑا پانچے پڑھنے تو پھر ضرور اچھے ایتھے رہ کے پڑھنے ایتھے رہ کے پڑھنے ایتھے رہ کے پڑھنے ٹھیک ہے بلی ادھا ولی یا یلی ہے بلی ادھا ولی یا یلی ہے بلی ادھا ولی یا یلی ہے امام تیرے ملک تارے امام تیرے من کے تارے ایک نئے دو نئے کارے ولی ادھا ولی یا یلی ہے شہباز علی امیر المومنی نگر سمان و زمین مولا دا پاک نگین علی شہنشاہ مرتضا مشکرکشاہ مظہرِ خدا ایک لفظہ دا آنِ نبی جانِ نبی شانِ نبی نگے بانِ نبی علی دے سارتِ تاجِ نبی علی دے ہاتھ ویچے لاجِ نبی علی نالگال کرنا مہراجِ نبی علی 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 صفر کارے نگے نہا ev chan روٹی جائے سرکارہ ادھا کنبر روٹی دے شہر مولا روٹی تے دسترخان چھے سرکار آواز دے کیا دنے نو دسترخان ہی دے شہر مولا دسترخان اٹھتے وی سرکارہ ادھا ویچے سرکارہ ادھا اٹھا دے شہر مولا اوچ چھے ستر اٹھان دی کتار دے درمیان وی چھے پتا نہیں کیتھے جے جلیا کیا پتا نہیں کتھے جے سرکار اشانہ کر کے ادنی کی بلا ہڑا رکھے آئے کسے اٹھتے توٹھانے کا تار لے جا ہڑا رکھے آئے کسے اٹھتے توٹھانے کا تار لے جا اے جمع کی جاوے میں علیہاں تو آکے بار بار لے جا اے جمع کی جاوے میں علیہاں تو آکے بار بار لے جا صحیح لکھ سن دے ہاتھیں صحیح لکھ سن دے ہاتھیں اے یاد پتا نہ ذکرے آئے سہی آگا سہی آئے علیہ ممبر ساؤنا ساؤنڈ چنگا نقیب ممبر کیا بات ہے سید زادہ تشریف فرما اے ڈے سونے مجمیچ سرکار دیئے قدیس پڑھنا چاہنا اے ڈا پیارا مجمع جدے ہوئے جا سید اختر عباس ایڈوکیٹ بھی مجود ہوئے ایڈیاں چنگیاں لوکانچ ممبر رسولتے کھلو کے مختار حسینشاہ کانگ اپنے آپ پیرانتے پار پا کے ذمہ داری نار نیا قرآن نار حدیث رسولت پڑھنا چاہنا اعلان کر کے بلند آواز نا پیادا کی بلا سبحانہ سبحانہ زندگیاں ہوں ماشاءاللہ زندگیاں درہاں مولا تنوستہ رکھے کیا بات ہے تھوڑی شیر مکمل کر رہے ہیں بلند آواز نا پیادا کی بلا بوزے علے وچنا مالا نمازنے تکرانے بوزے علے وچنا مالا نمازنے تکرانے دین نوکھا چا بنایا ہے مولوی دے چکرانے دین نوکھا چا بنایا ہے مولوی دے چکرانے اور دنیا نکل کے ڈسائے اور دنیا نکل کے ڈسائے جگتے کب کس لئے جائے ساڑھی تابندگی آئیلی ہے دین لہ گیا ہے تو ساپنے اپنے گھار ٹور جانے نہیں جانا تے زہرہ دیاں دیاں نہیں چھوٹی سائن وڈی سائن نوادیے پھپی امم اسا ان کے نمجھنے ہیں آوازندہ جتے تیرے پیو دی مجلس ہوئے بڑا جملہ بزرگ زاکردہ کئی روندے مرگے شاہکوں کئی روندے مروہیسن وچ زمانے اپنے دے ودے حسین حسین کریسن ساڑھے بزرگ روندے دورگے اسا روندیاں دور جانے ساڑھے بچے روندے دور جاسن نہیں غم مکنا زینب دے بھی استاد الزاکرین آمد بچ پٹی ساب دی ستر آجوی فضا وچے پرائی پیڑ قد وچتیر کی جانے لوگ بگانا قدر حسین دی امم یا جانے حسین دنانا پندرہ ساو مستورے کوفے دی جنہاں مخدومہ آلیہ ساہین نے درسِ قرآن دیتا ہے پندرہ ساو چھے دو بی بی کوفے تو دورے ہیں نا مدینے آلیہ پندرہ ساو اہرت وچے سالویہ نا دی بچی آئی پیر چم کیا دی یہ مخدومہ تسی جان دیو نا میں تو اڑے تو بغیر نہیں رہ سکتا ہے منو بھی نال لے چلو بی بی آدی سالویہ رو نا رو نا میں بڑی جلدی تیرے شہر چاہ رہی شاہ باش زندگیہ ہون مولا تون وستے رکھے کتنے دردان لوگ ہو بالکل تسی سمجھ گئے ہو کی میں پڑھنا چاہنا جلیہ کھنا بڑی جلدی میں تیرے شہر چاہ رہی ہیں دیکھا دی مخدومہ پھر تاریخ دسو دن دسو کز ناونا جے مخدومہ دنے تاریخ کچھ نہیں آنا میرے پراہ حسین کھنو پچھلے ٹور دی ٹور دی مولا حسین کھنو آئی پیرچم کیا دی یہ مخدومہ تے وعدہ کیتا ہے آندا تے تسی اتھے جملہ سرکارک بولے آئے کوشش کرے سارے ہائے کرن دی حسین آواز دیکھا انہیں تیری مخدومہ تے آکھا نا میں تیرے شہر چاہاں دی تے سالویہ میں تیرے ویڑے چاہاں دی صدقے 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 جہاں دے لیکن توں میں سنجاننا نہیں مولا کدے ہو سکتے میں نہ سنجانا تسرکاری کل کرنا چاہنیا تو اڈیڈر میں مان کتنے حسین میں کھانے دا انتظام کرا اتھے سرکار ٹھڑا سا پر ہے اندھے جنے وی ہون سال بیا انہوں جو نا کوئی کھانا نہ ہون سمجھتے نہ سکی دیکھ آواز دیکھ یہ مولا تاریخ دسو سرکار ادنے لکھ لیں اکاہ ٹھجری مہورم دچان دسویں گزار کے بارہ مہورم دی ڈیگر لوں میں تیرے ویڑے چوز صدقے جہاں دے اس تاریخ نوٹ کر لیں مہورم دچان کھا ٹھجری بارہ مہورم دی ڈیگر اس گلوں تسی ویڑے چوز جگہ دے نہیں نوٹ تاریخ کی تھی او دردالی آو سید تے مدینے ٹھڑ گے اے دی شادی ہوگی خوالی نال لانت ہووے خوالی ملون تے خوالی ملون نال شادی ہوگی جہدہ ہوئی کھا دے شاہ اور کارا ہوندہ سی نا ایک کی گل کر دی سی اور کچھ نہیں منگ دی جہدہو میرے پی راؤنا کر دی اس ہی نا کری ایسا کہ آمر تا سی میں نا کرے سا دردالی آو اے گلہ کر دیا مہورم دچان چڑیا دن ہفتے آج ہفتے مہینے آج مہینے سال آج مہورم دچان تے کان ٹھجری نال نال چڑ دی کان ٹھجری بھی چڑی مہورم دچان میں چڑی چان ویکھیا تے رو بھئی بی بی آن دیا نے پیر دیاوں نہ نہ چاہنی رو دی کیا ہوئی آن دیئے میں ایک ویکھیا خوندہ دریائے ایک ویکھیا خوندہ دیئے میں 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 ایک ویکھیا خوندہ د دعا میں کو زبین پھٹ جا دی میں مر جا دی ایک لاش میں بیکھی ہے جڑی چھاں مہینے آئے 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 اینہ حوصلہ نبایا خیر ہوئے آئے میرے پیرہ دے ویڑے چشالہ خیر ہوئے خواب میں اوکھی بیکھی ہے دو محرم آئی اسول خولی سمانے جنب بن ہوئے سامنے آکے آئے میں چلے آئے کتے جانگ لڑ گئے دشت نی نواج اُتھے ایک بادشاہ نہ جانگے نو لکھ فوج جا رہی ہیں ازار بندے دی کمان میرے ہاتھ رہی ہیں تینا بڑا ملنے ہیں اینجا گئے ہو کے آئے دیئے میں مانگ کے کھال آ دی نہ جا اس سمجھے جانگ دا نا سوڑ کے ڈر گئی ہے دیکھا دا جہاں ساڑی جانگے نا اُتھنا فوج کر چاند بچے نے چاند ضعیف نے چاند بزرگ نے چاند جوان نے دیکھا دی فیر نا جانگ لڑن جا رہی ہیں یہاں ایک مظلوم نو بیمارن میں دی رکیہ نا روک دی رہی بارہ دروازے تک گیا تھی ترکھا ٹور کے گئی آن دیئے تو مردے میں مستور ہاں رکیہ تو رکیہ نہیں لیکن ایک میری مان لے آج دو محرم ترے چار پانچے ست اٹھ نو دس یاران دی شام تک چتھے دیلی رومی جدو چڑھے نا بارہ دا سورج تے کار ضرور آ جائیں سچی ماں دا پترے بارہ محرم دی ڈیگر نو اس میرے ویڑے آ جانے انتظام میں سارے کار لینے لیکن پھر بھی مردہ دی ممان نوازی مرد کر دین مستورہ دی مستورہ کر دین اس ہے کیا رو نا میں بارہ محرم دی صبح سورج چڑھ دیا تیرے کور لو مر جانے جان چھڑ جانے جیڑے مکانی بن کے ہائے ہو زرزاریاں ہو ترین و سیدان دا پانی بند ہو گیا ڈامی رات نو پین پر آدھا گل چم دی رہی پر آدھا گل چم دا رہی سر کی بیڑے علی اکبر نے آخری ازان دی تھی صد کے جہوان روئے دن چڑے آتے زینب دی نسل مک گئے شرفہ دا مجمع لفظ رون واسطے ہودن اسگر نو تیر لگ گیا اونو محمد دی اللہ شاہ آگیا قاسم دے سیرے دھول گئے اب باس دے بادو کلم ہو گئے اکبر نو سانگ لگ گئی ڈیگر ویڑے چم سالان دی تھی آن دی رہی ہاتھ کٹ میرے پیو دیا ظلفان باشندہ قوم جفا دا کانڈ خالی ویڑتی پیو میرے دی نہ کر تو ظلم زیاد شامِ غریبہ نو آپ سڑی چوب لے کے بی بی پارے دیتے صبح دن چڑیا بے پلان اٹھا تے سوار کر آکے رسیاں پوا آکے لاوردہ بازاوک مجمع پود شرفادہ مجمع اکھا ہار وصلی مولا سوائے گم شبیر دیکھو گم نوخائے بے پلان اٹھا تے سوار کر آکے سفر کر کے بارہ مہرم دی ڈیگر نو کوفے پہنچیں گالی یاد ہے بارہ مہرم دی ڈیگر عمر ساد لالتی یاد ہے راش کوئی نہیں بزار ویچ سارے اپنے اپنے کار ٹور جو جدی سانگتے جدہ سارے ان نال لے جو صویرے فیر لے آویو صبح راش و ویدہ سفیر ٹورا دے اتفاق نہ نہ خولی دی سانگتے مرشد حسین دا سار بس تمید مو گئی سطر مسائف دی آکے سلام کرنا چاہنا سار لے کے اس چادر چل پیٹے ہیں کہ سالویا وے کے مر نہ جائے عدب نال شارے نالے کے جملہ آکھنا چاہنا اور لفظ لبہ کوئی نہیں مولا حسین دا سار لکان واسطے سالویا دیکھے نا آپ نے کانڈ پیچھے کی دردالیا ڈیگر دویلے بارہ مہوروں میں بارالہ دروازہ کھولیا اندرالے دروازہ سالویا ہاتھ بدا کے آدھیے زہرہ دلال وادے والا ڈی لہے گی آئی صد کے جامعہ صد کے جامعہ اوان دے زہرہ دلال وادے والا ڈی لہے گی آئی میں انتدارا کار کے تھاک گئی آئے جیڑے سیدو یا امتیو مومن موالیو مکانی بھنکی آئے قسم رب محمدی بارہ دروازہ دنار ایک تنور ہا سالوی عالمون کار کے سا ہاتھ تنور چھوڑے جبریل پر آتے جھلے جبریل آواز دے کیا دے جی آیا نو استاد دا بچڑا جی آیا نو مرشد دلال اندر آ کیا دے سالوی عامین و مبارک دے ایسی جانگ جھتا ہے دے کیا دی کدا گھر برباد کیتا جی اواز دے جنو مارے ہے او تیرا مرشد نہا نا تیو دا حسینہ خور کوئی حسینہ دے کیا دی یہ لانت ہووی میرے پیر دے ناند ہی حیاء کریں اے ظالمہ دا جے تیرے مرشد دانو اے دا پھر کیا کرے سے آدھی اے اور تے کوچھ نہیں سارچ مٹیاں پا کے گلی گلی چوچے آواز نہ نہ کھان دی لوگوں میرے پیر بے گناہ مارے گئے دیکھ کیا دے پھر میرا مرشد حسینے سارچ مٹی پائیس انج دیوار نہاں گزریے تنور چو نور دیا لٹا اسمان عل جارے ہیں انج نیڑے آئیے کبلا کان لائے تے دنو آز پہ یوں دیئے ماں ستک ونجی میرا چان بچڑا تے کیڑی جا تے ڈھیڑے لائے نینک نگی آئے ویر عباس تیرا کتھ سونے پتہ رہا سب کے جاوہ سب کے جاوہ ہوا داندہ کیا ہوں دور بھینہ تو ٹرو رہاں تے کیا ہوں دید مدید ولائے نی اٹھے دیکھ دانس ہے تیرے ملن کی تین سا بے عرشی سجن میں آئے 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 تھا جی دیکھ کہ ہمارے روان والا کارے روان والا تا نور چو موالائے کی بلا مہمان تیرے نورو آئے مہمان تیرے نورو آئے میرے گھر لے کارے چاوے آوے اکھتا سی منو لوٹ پہ گئی آوے اکھتا سی منو لوٹ پہ گئی اور میرا کوس گیا پتار حسین بہت بڑی مکان ہو گئی بڑی منوریہی مجلس مرتضیٰ دے رزق بخت وچ مولا ہو رضا وہاں فرماوے اس سے وال دین نجمالا جنت نصیب فرماوے سیدان اس والے دیکھ کے کپے گال چھوماوا دائی سالویہ انج دیکھیا دیہائے مر جامان این یا انا سا جے جلیا کہ دو این یا انا سا جے سرکار آواز دیکھنے سالویہ سون ہور کڑا ظلم ہوئے مورا دس ہو سرکار آدنے کی بلا میرا جارے نیلے تے جارے انے میری بین دا خیمہ سا اب میرا جارے نیلے تے جارے انے میری بین دا خیمہ سا اگالی دے پا دو کلم کی دے اکبر نونے لاما جڑا ظالم میری انگال کتی ظالم میری انگال کتی رشکہ رہ گئی زینب بھین مو گئی مجلس نہ میں پڑھ سکتا نہ تو سن سکتا لیکن مئلس پاک وے چھوٹے بچے بھی بیٹھے اونا دے اسے دیئے گال کرنا چاہنا دیکھ آواز دیکھیا دیئے مولا ایڈے ظلم جلے سالویا کیا انے ظلم سرکار اجنے سالویا اگلی گھر سن مولا سناو کیڑی گھر سید ترب کیا دیکھی بلا مولا چنگ دار جیڑا حالی ظلم میادا کیتا مولا چنگ دار جیڑا حالی ظلم میادا کیتا مولا چنگ دار جیڑا حالی ظلم میرے مولا چنگ دار جیڑا حالی ظلم میرے یا شگل دیکھیں نا کبھر پٹا مینے یا شگل دیکھیں کی تمہا یا شگل دینے کی تمہا یا شگل دینے کی تمہا یا شگل دینے امید اگرام تشریف رکھیے گا ملتمیس ہوں زاکرہ علی بیت جناب سید مرتضی عصد سے کہ ورونک کفروزی ممبر ہوں اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصاحبی عالی اتحار بیان فرمائیں اور ان کے فوراں بعد جناب غلام عباس رتن صاحب تشریف لا چکے ہیں آپ سے التماس ہے تشریف رکھیے گا سلوات بر محمد وعالی برمان یا سیدہ ادرکنی فی صلی اللہ وَلَا خَلْ وَلَا قُوَتَ اِلَّا بِلَّهِ الْعَلِيَ الْعَظِيمِ وَصَلِ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَيْهِ تَيِّبِينَ تَحِلِينَ الْمَعْسُمِينَ سلوات بآوازِ قُلْن پڑھئے آپ کافی تعداد میں تشریف فرما ہے سلوات حق محمد مصطفیٰ کی پاک عزتوں وعالی بیتی کا اگلے پچھلے مل کے باوازے بلند سلوات پہ سلوات حق محمد مصطفیٰ کی پاک عزتوں وعالی بیتی سلوات حق محمد مصطفیٰ کی پاک عزتوں وعالی بیتی